اللہ وحمن وحیم السلام علیکم دیو ویورز آج میں سکارٹ مان چوپر کا ریویو کرنے والی ہوں جو کہ میں نے ایمازان سے آرڈر کیا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس کو کھول کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے اور اگر اچھا ہے تو آپ بھی سے ضرور بائی کر لیجئے گا کافی آسانی ہو جاتی ہے ویجٹیبلز وغیرہ کاٹنے میں تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی کابلی بلاو پہ اگر آپ کو یاد ہو میری ویڈیوز میں بھی ہوگا آپ ضرور چیکیجئے گا اس میں میں نے کیرٹس کاتنی تھی پتلی لمبی لیکن مجھ سے صحیح کٹی نہیں تھی میں نے ہاتھ سے کٹی تھی اور پھر میری ایک فرنڈ نے مجھے سجیسٹ کیا کہ مجھے یہ یوز کرنا چاہیے تو اس میں میں نے کھولا ہے اور یہ ایک گلوو نکلا ہے بیچ میں سے جو کہ پہن کے کٹنا ہوگا لیکن ایک ہی گلوو ہے اس کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ جو ہے وہ کیرٹس قدو کش کرنے کے لیے کٹر ہے اور باقی اس میں سے یہ کافی سارے کٹرز نکلے ہیں جو کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کی کیا ہے اور یہ ایک کٹر ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور بیسکلی اسی کی وجہ سے میں نے یہ پورا سیٹ آرڈر کیا ہے یہ چپس کٹنے کے لیے یا ویجیز آپ کٹ سکتے ہیں اس سے پوٹیٹو ویجیز اور اس کے علاوہ یہ ایک کٹر ہے جو کہ اس میں بڑے بڑے سیکشنز بنے ہوئے ہیں جیسے آپ نے سٹر فرائے کے لیے بڑی بڑی چیزیں کٹنی ہو یہ ہے اس کا اوپر والا حصہ کٹر کا جس سے ہم اوپر سے ہاتھ سے پریشر ڈالتے ہیں تو یہ وہ والا حصہ ہے اس کا اس کے اندر بھی ایک کٹر لگا ہوا ہے جو کہ پتلے فرائز کٹنے والا ہے وہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ کھلتا ہے رائٹ نیکسٹ ہم اس میں سے دیکھتے ہیں یہ ہے جی کچھ اور اس کے آپ کہلے ٹولز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں یہ جو ہے اس میں آپ ویجٹیبلز جو بھی ہے اس میں نیچے اٹیچ کر کے اور اوپر سے آپ پریشر لگا کے چیزوں کو کٹ سکتے ہیں آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا اس طرح سے اور یہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں یہ سپائرل چیزیں کٹنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور آج کل بڑی فیمس ہیں وہ جو سیلیڈز بنتی ہیں میں کبھی آپ سے ریسیپیوز کی شیئر کروں گی تو یہ اس کے ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس ہیں یہ چھوٹا سا برش بھی ہے ساف کرنے کے لیے سارے انسٹرومنٹس اور یہ ہے جیس کا ایکچول کنٹینر جو کہ کافی اچھا تھک مٹیریل کا لگ رہا ہے یہ اس کی ہوگی پیکنگ ایک اس میں آئی ہے ہمارے پاس بکلٹ بھی یہ بکلٹ ہے جس میں کافی زیادہ لینگوڈجز میں تین چار لینگوڈجز ہیں جس میں کہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انسٹرکشنز فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری طرح ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انسٹرکشنز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ اس کو سائٹ پہ کر سکتے ہیں تو بلکل جی میں صرف پکچرز دیکھوں گی جلدی جلدی سے اور میں اس کو رکھ دوں گی سائٹ پہ بکل مجھے بلکل بھی شوک نہیں ہے اس کو پڑھنے کا آپ کے سامنے پروڈکٹ پڑھی بھی ہو تو کھونٹ پڑھتا ہے سو جس پڑھے ہوئے اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی میری ہلپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی ہے تو یہ جو ہے میں سب سے پہلے یہ کٹرز آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ اس میں کیا کیا ہے یہ سب سے پہلے دیکھ لیجے یہ ہے قدو کش کرنے والا گاجر ہو یا آپ لیسن لے لیں یا آپ چیز لے لیں تو وہ گریٹ کرنے کے لیے یہ ہے پرسنلی مجھے یہ پسند نہیں آیا ریزن بینگ یہ بہت چھوٹا اس کا سرفس ایریا ہے تو میں نے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیا ہے سب سے پہلے وہ یوز کروں گی جس کا مجھے انتظار تھا اور یہ ہے جی چپس کے لیے یا آپ فرائز جو بنا سکتے ہیں یہ اس کا والا کٹر ہے تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ بتایا آپ اس میں فرائز بنا سکتے ہیں آپ اس میں کیرٹس کاٹ سکتے ہیں پتلی لمبی جو ہمیں کابلی پلاو کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو تھنکس ٹو مائی فرینڈ جس نے مجھے یہ سیجیسٹ کیا تو یہ میں ایوکارڈو کاٹوں گی سب سے پہلے کیونکہ ایوکارڈو کاٹنے میں اتنا مشکل تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا میسی ہو جاتا ہے جب آپ کاٹتے ہیں ہاتھوں سے تو وہ اس لیے مجھے تھوڑا پسند نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چلو کٹر میں کاٹتے ہیں ابھی بھی آپ تیکھیں گے میرے ہاتھوں کے ساتھ لگ رہا ہے تو مجھے بڑی علجن ہوتی ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو یہاں رکھا اور اس کو ابھی میں جب صرف ہلکا سا پریشر اپلائے کیا بیکوز ایوکارڈو تو ہوتا ہی اتنا سوفٹ ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں کوئی سوفٹ چیز سے ٹرائے کروں گی کہ یہ نہ ہو میں پہلے ہی اپنا کٹر توڑ کے بائٹ جاؤ تو پھر باقی چیزیں نہیں کٹیں گی تو میں نے اس کا جو بسم اللہ کی ہے وہ میں نے ایک سوفٹ سی چیز وکارڈو سے کی ہے تو چلیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کٹا ہے یہ تھوڑا فلمزی ہے تو یہ دیکھئے اچھا اب یہ کافی اچھی طرح سے کٹ چکا ہے آپ دیکھئے بلکل نائس چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہو گئے ہیں means salad کے لیے پرفیکٹ ہے آپ یہی کٹر لگا کے آپ ساری چیزیں کٹ لیں تو آپ کی salad ایک پرفیکٹ سی بن جائے گی جس میں آپ ٹوماتر کٹ سکتے ہیں وکارڈو تو آپ نے کٹ لیا آپ کیرٹس کٹ سکتے ہیں اسی طرح سے اور بھی جو آپ کو salad میں چیزیں پسان دو کیکمبرز کٹ سکتے ہیں even cabbage بھی اس طرح سے آپ کٹ سکتے ہیں جو بھی آپ کو salad میں چیز پسان دو آپ اس طرح سے کٹ کے بس ہلکا سا پریشر اپلائی کیجئے اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی دو سیکنڈ میں آپ کی salad تو یہاں this is a good one تو ابھی یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ یہ اس طرح سے اس میں avocado کے پیسز فس گئے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ کانٹا سا منا ہوا ہے جس سے آپ ڈال کے اس کو ساف کر سکتے ہیں تو میں اس کو واش کر کے آپ سے واپس ملتی ہوں تب تک میری بیٹی آپ کو کمپنی دیں گی تو میں نے یہ واش کر لیا ہے اب میں اس کو واپس لگانے لگی ہوں اور میری جو بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کا نام ہے روج فاطمہ اور روج فاطمہ بڑے گوھر سے دیکھ رہی ہے کہ ممی کیا کر رہی ہیں تو ابھی ہم جو ہے یہ دوسرا کٹر ٹرائے کرنے لگے ہیں اور یہ تھوڑا موٹا والا ہے پچھلا والا تھوڑا پتلا تھا اس سے یہ اس سے تھوڑا موٹا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی اپنے جو چپس کاٹنے کے لیے جو موٹے والے چپس ہوتے ہیں ہلکا سا میں نے پریس کیا ہے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہاتھ کٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے یہ تو پہلے سے ہی نیچے گر گیا کیونکہ یہ صحیح فکس نہیں ہوا تھا میری بیٹی کو یہاں پہ بہت ہنسی آ رہی ہے اس لیے میں نے اس کی اور اپنی آواز یہاں پہ میوٹ کر دی ہے کیونکہ اس کو بہت فنی لگ رہا تھا کہ ممہ کو کچھ آتا نہیں ہے اور وہ دوسروں کو بتا رہی ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے وہ میری ہلپ کر رہی ہے اب دیکھئے یہ پریشر اپلائے کر رہی ہے اوپر سے اور مجھے اس کی ہلپ کرنی پڑی ساتھ تو یہ دیکھئے ہم نے کٹ کے جو ہے وہ آلو کے موٹے موٹے سے چپس ریڈی کر لیے ہیں اور یہ عروج فاطمہ کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا کیونکہ اس کے یہ فیورٹ چپس ہیں اور اس نے شوڑ ڈال دیا کہ مجھے ابھی فرائے کر کے دیں اس نے ابھی کھانے ہیں تو خیر یہ اس کو پسند آگے ہیں وہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ شاید میں کچھے کھا سکتی ہوں یا نہیں تو ابھی جو ہے ہم ان کو فرائے کریں گے تھوڑی دیر تک لیکن ہم پہلے اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر لیں تو یہ وہ تو موٹے والے فشن چپس والے چپس ہو گئے ابھی میں فرائز کرنے لگی ہوں وہ جو پتلے والے فرائز ہوتے ہیں برگر کے ساتھ آپ کبھی کھاتے ہیں یا چکن پارمزان کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ وہ والے فرائز ہیں تو ابھی ہم جی فرائز کرنے لگے ہیں تو میں ساتھ اس کی help کر رہی ہوں بکرز بچاری بہت ہی اپنی طرف سے میری help کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے پتلے لمبے سے کٹ چکے ہیں تو I'm really happy with these two cutters I think these two cutters are gonna be my best friends میں ہر وقت انہیں use کروں گی اور باقی I think میں پیک کر کے سائیڈ پر رگ دوں گی بکرز وہ قدو کش والے مجھے کوئی اتنے پسند نہیں آئے اور یہ والا بھی ایک قدو کش والا ہے جسے میں گاجر قدو کش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ بہت کیونکہ چھوٹا سا ہی اس کا surface area ہے اور آپ اس سے جو ہے نا وہ بلکل تھوڑی سی آپ یہ چیز create کرنی ہو وہ کر لیں گاجر تو اسے بلکل کرنا impossible ہے so I didn't like it تو میری بیٹی بس میری help کر رہی ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے تھوڑی سی گاجر قدو کش کی ہے صرف دکھانے کے لیے کہ worst case اگر آپ کے پاس کوئی اور کٹر نہ ہو تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے بھی تو یہ والا جو ہے یہ تھوڑا موٹر والا size کا ہے وہ دوسرا تھوڑا پتلا والا تھا یہ دیکھئے یہ تھوڑا پتلا والا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ چیز کے لیے use کریں گے اور یہ آپ کو روچ فاطمہ چیز great کر کے بتائیں گی یہ دیکھئے تو ہم نے چیز وہ جو پامزان کے اوپر چیز لگاتے ہیں اس طرح پتلی پتلی سی یہ اس طرح سے وہ چیز آپ کر سکتے ہیں اس میں great یہ والا کٹر تو مجھے بہت ہی برا لگا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کانٹے نکلے ہوئے تھے اور side سے جو ہے وہ blade لگاوا ہے اس سے ہاتھ کٹنے کا اندیشہ تھا اس لیے میں نے اس کو بالکل side پہ رکھ دیا اس کو میں نے بالکل use نہیں کیا کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا کٹر لگ رہا ہے تو I think میں یہ بھی side پہ رکھ دوں گی میں نے use نہیں کرنا یہ والا بہت اچھا کٹر ہے جس میں ایک plate ہے اس میں دیکھئے میں نے گاجر کی ہے اور گاجر بھی کتنی نائس پتلی پتلی ہو گئی ہے وہ جیسے آپ چاولوں یا پلاو کے ساتھ salad کھاتے ہیں نا tomato گاجریں اور مولی وغیرہ کٹ کے یہ اس کے لیے perfect ہے تو یہ دیکھئے اس سے میں نے پتلی پتلی سی گاجریں کاٹی ہیں یہ مجھے پسند آیا یہ والا کٹر جو ہے یہ انڈا اور زردی separate کرنے والا ہے تو اگر آپ کو جلدی ہے آپ نے کافی سارے انڈوں کی زردیاں separate کرنی ہیں تو آپ یہ والا use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ holder ہے اس میں آپ اوپر چیز لگا کے تو کاٹ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ اوپر ایک piece لگتا ہے جس پہ on and off لکھا ہوا ہے اور یہ اس سے آپ وہ جو آج کل spiral والی vegetables یا salads لوگ کافی in ہوئی میں بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کسی دن مطلب اگر آپ health conscious ہیں تو وہ use کر سکتے ہیں تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں جیسے یہ میں کیکمبر میں نے اوپر اس کے لگایا اور میں گھوماری تھی اور اس کے کافی اچھا سا جو ہے نا ایک spiral قسم کے یہ کٹ چکا ہے یہ دیکھئے اور یہ والی salad personally مطلب دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں کہ یہ بندے نے کیسے کٹی ہیں کافی interesting لگتی ہے تو مہمان آرہے ہوں یا کچھ تو ان کو impress کرنا ہو یہ کافی different sizes میں اس کے cutters ہیں یہ پتلا والا تھا دوسرا موٹا والا تھا تو آپ different cutters use کر سکتے ہیں تو میں ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی guests وغیرہ آئیں تو میں یہ cutters بھی use کروں اور یہ اس کے اوپر hold کرنے والا ہے اور اس کے اوپر کیکمبر لگا کے گول گول گھوما سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا تھا میں یہ بھی use کروں گی انشاءاللہ تو اس کے علاوہ اب یہ جو ایک cutter ہے یہ اس کے کافی بڑے بڑے سے وہ sections بنے ہوئے ہیں تو i was thinking کہ اس کو میں کیسے use کر سکتی ہوں اب جیسے stir fry کے اندر آپ vegetables وغیرہ کاٹ نہیں ہوتی ہیں تو i think میں اس کے لیے use کروں گی جو vegetables زیادہ پکانے کی زوت نہیں ہو گئی ایسے stir fry کرنی ہوتی ہیں جیسے یہ ہوگی peppers ہوگی تو میں نے pepper رکھی ہے میری بیٹی پوش کری ہے اس کو نیچے اور کافی زیادہ دیر کے کی میری انگلی کٹ چکی ہے زیادہ نہیں کٹی ہے ہلکی سی تو اس لیے میں آپ کو دکھایا ہے کہ آپ نے بہت کیر فل رہنا ہے میں تو اس طرح سے اوپر سے پوش کر رہی تھی تو میری انگلی ہلکا سا کٹ لگ گیا تو اس طرح سے آپ اس میں موٹی سی کرٹس بھی کٹ سکتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں اس کٹر پہ کیونکہ میں نے کابلی بلاو والی کرٹس کٹ کے دیکھ نی تھی کہ وہ کیسی لگیں گی تو وہ بھی میں آپ کٹ کے دکھا رہی ہوں اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک جتنی کرٹس میں کٹ اس میں ڈالتی لیکن چلیں اب ان فیوچر جب بھی انشاءاللہ بناؤں گی یہ ضرور یوز کروں گی اسی سے ہی ویجیٹیبل کٹ ہوں تو ابھی ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ہم اس پہ آلو لگا رہے ہیں اور میرا دل تھا کہ میں آپ کو آلو کے چپس بھی کٹ کے بتاؤ جو پتلے گول نہیں ہوتے وہ والے آپ ان کو ویسے بھی فرائے کر سکتے ہیں یا بیسن لگا کے بھی فرائے لوگ کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے آلو کے ساتھ کٹ 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 کتنے نائس یہ پتلے لمبے سے پتلے گول گول چپس ہو گئے ہیں یہ کافی کرنچی بنتے ہیں اگر آپ ساتھ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ سیلیڈ کے لیے اس طرح سے پیاز کٹ کے اور یہ کافی اچھا گول کٹتا ہے اگر آپ پیاز کے پکوڑے بنانے ہیں تو آپ اس طرح سے کٹ کے دو منٹ نہیں لگتے اور آپ اس کو کٹ کے پکوڑے بنا سکتے ہیں پیپرز کٹی تھی وہ میں کٹ دی ہیں اس میں ہم نے ڈال دی اس میں onion کے پیسز جو ہم نے کٹے تھے اور یہ بہت ہی مزے کی سیلیڈ بننے والی ہے اس میں میں دال دیا ہے تھوڑا سا جی lemon juice half a teaspoon تھوڑا سا میں اس olive oil ڈالا ہے ایک teaspoon کے قریب اور chili sauce میں ڈالی ہے ایک teaspoon کے قریب یا half تھوڑا سا salt ڈالا ہے and that's it یہ میری کوئک سی یمی سی 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 ریڈی ہو گئی ہے یہ اتنے مزے کی بنی تھی حالانکہ میں نے بلکل اس میں کوئی ایسی چیزیں یوز نہیں کی لیکن یہ میری بیٹی کو بہت پسند آئی ہے اور ہم نے یہ مزے سے کھائی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر in future آپ کو کسی پروڈکٹ پہ ریوی چاہیے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنس اور فیملی کے ساتھ میں انشاءاللہ چلتی ہوں ملوں گے آپ سے ایک نیکس سی بیٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ